وَلَوْ تَرَا اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ إِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْسَرْنَا وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُقِنُونَ محترم سامعین اکرام حاضرین مجلس دینی من لبھائیو قابل احترام ماو اور بہنو سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف توصیف بڑائی و بزرگی کبریائی و حمد و سنہ اس اللہ و حد اول اشریق کے لائق اور زیبہ ہے جس نے ہمیں اس مبارک مقام پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی بڑے خوشنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ایسی مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو ایسی مجلسوں میں حاضر نہیں ہوتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگ بڑے ہی خسارے میں ہوں گے بڑے ہی نقصان میں ہوں گے بڑے ہی گھاٹے میں ہوں گے ایسے لوگ پشتائیں گے جیسے کبھی کسی کے ہاں دعوت ہوتی ہے تو دعوت میں جب بندہ نہیں پوچھتا تو اس کو پشتاوہ ہوتا ہے آج مجھ سے اتنا اچھا کھانا چھوڑ گیا اس کو ٹینشن ہوتا ہے جتنی لوگ ایسی مجالس میں حاضر نہیں ہوتے ہیں قیامت کے دن انہیں افسوس ہوگا تو وہاں کا افسوس کچھ فائدے مند نہیں ہوگا سوائے نقصان کے اور عورتوں کو زیادہ افسوس ہوتا ہے جب ان کو شادے بیان میں لے کر نہ جاؤ تو بالمقابل مردوں کے کیونکہ آدمی حضرات اکثر بیزی ہوتے ہیں اور عورتوں کا مجاز یہ ہوتا ہے کہ شادی چھوڑ گئی اتنا بڑا پابلم چھوڑ گیا بہت بڑی چیز ان سے چھوڑ گئی تو ایک انسان آج اس مجلس کو اہمیت نہیں دے رہا ہے اس کے لئے یہ مجلس بوریت والی مجلس ہوتی ہے وہ سمجھتا ہے کچھ انٹرٹنمنٹ نہیں ملتا ہے انجوائیمنٹ نہیں ملتا ہے انجوائیمنٹ کیوں نہیں ملتا ہے کیونکہ قلبی سطح پر اس کی زندگی برباد ہو چکی ہے اس کو اللہ کی راہ میں مزا نہیں آتا ہے اس کو اللہ کے ذکر میں برابر اس کا دل نہیں لگتا ہے وہ رسمن کبھی کبار جمعہ پڑھنے کے لئے آ جاتا ہے تو دل کہاں سے لگے گا اس کا دل تو دوسری چیزوں میں لگا ہوا تھا ہے اس کی دل میں جو اللہ کی عظمت ہونی چاہیے اللہ کی جو بڑائی ہونی چاہیے اللہ کی جو کبریائی ہونی چاہیے وہ کبریائی اس کے دل سے نکل چکی ہوتی ہے اپنی عزت کے تعلق سے ایک جملہ بھی اگر دنیا کے اندر اس کے کوئی کہہ دے تو ایک جملے کے بنا پر دس جملے کہتا ہے اس کی بیوی پر کوئی حملہ کرے یہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے بچے کوئی کو برا بلا کہے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا ہے لیکن اللہ کی عظمت کے ساتھ اللہ کی کبریائی کے ساتھ لوگ کھلوار کرتے ہیں لوگ اللہ کا مزاک اڑاتے ہیں لوگ اللہ رب العزت کے تعلق سے بعض دفعہ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں اس کو کچھ اثر نہیں ہوتا ہے اس کو برا لگتا ہی نہیں کیوں؟ اس کا شمار بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاتا ہے مالکم لاترجون للہ وقارا اللہ نے کہا بندے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تیرے اندر کون سی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ اللہ کے بارے میں تیرے اندر عظمت کا کوئی خیال ہی نہیں ہے جو چاہتا ہے اللہ کے بارے میں کچھ بھی کہ کے چلا جاتا ہے تجھے پتا ہی نہیں چلتا ہے لیکن تیرے صوفی صاحب کے تعلق سے کوئی کچھ کہہ دے تجھے بہت برا لگتا ہے اللہ کے بارے میں کچھ بھی کوئی کہہ دیتا اس کو کچھ بھی نہیں لگتا ہے ما لکم لا ترجون اللہ وقار آج لوگوں کا یہ مجاز بن چکا ہے اور اس مجاز کی خرابی کی بنا پر آج پوری امت اغوا کر لی گئی ہے اغوا کس کے پیچھے کی گئی ہے میڈیا کے پیچھے میڈیا میں جو اسے بتایا جاتا ہے وہ چیز اس کے لئے رب بن جاتی ہے بعض دفعہ ڈرنی بھی لگتا ہے ہرے کیا ہونے والا ہے اللہ کا خوف ختم ہو کر کہ اسے میڈیا کا خوف بیٹھ جاتا ہے کہاں سے ڈر پیدا ہوگا کہاں سے اللہ کی عظمت اس کے اندر آئے گی کہاں سے اللہ کی نعمتوں کی قدر اس کے اندر آئے گی کہاں سے اس کے اندر استقامت پیدا ہوگا کہاں سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو ایمان ہے اس ایمان میں مضبوطی پیدا ہوگی اور جب ایمان میں مضبوطی نہیں ہوگی میرے بھائی تو معاملہ بہت بگڑ جائے گا معاملہ بہت بگڑ جائے گا اتنا بگڑ جائے گا کہ اللہ رب العزت میں قرآن مجید کے اندر ایمان والوں کے بارے میں بڑی پیاری بات کہی ہے اللہ نے کیا کہا انہ الذین قالو ربنا اللہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ہم سب کے سب لوگ مانتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے کس سے بھی آپ پوچھیں جو نماز کو نہیں آتا ہے یا جو آتا ہے ہم سب کا رب کس کا کو نہیں اللہ ہے کہتے تو سب ہیں سب کے سب کے لوگوں کے زبانوں سے یہی اقرار ہوتا ہے کیا رب اللہ میرا رب تو اللہ ہے لیکن سیکنڈ جو جملہ ہے اس پر قائم ہے ہی نہیں لوگ سم مستقامو پھر اس پر جم جانا ہے اس پر جمعوں اختیار کرنا ہے جب رب پر ایمان لے آیا ہے تو ایسا ایمان کامل ہو جائے کہ جب اس کی روح نکلنے لگے اس کی جان فرشتہ نکالنے کے لئے آئے تو فرشتہ کیا کہا ہے ایسا نفس اس کے پاس ہو جائے ایسی نعمتوں کی قدر کرنے والا بندہ بن جائے ایسا ایمان اس کے پاس آ جائے کہ فرشتہ آ کر کہ اے پاک روح چل تجھے اللہ نے بلایا ہے ایسا معاملہ ہو جائے گا یہاں اییتو ہن نفس المطمئنہ ایرجعی الہ ربک لوڑ شل اپنے رب کے پاس اپنے رب کے پاس شل تجھے رب نے بلایا ہے یہ کس کے لئے ہے یہ اس بندے کے لئے جس کا ایمان کامل ہوتا ہے جو ہمیشہ دین پر جمع ہوتا ہے جو ایمان کے بعد ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے جو اپنے لئے دین اسلام کو کامل اور مکمل دین سمجھتا ہے اتنی پیاری بات اللہ نے کہی ہے اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ آدھا پیر مسجد میں اور آدھا پیر باہر نہ رکھو پورے داخل ہو جاؤ مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ کچھ لوگ آدھا داخل ہوتے آدھا داخل نہیں ہوتے کیسے معلوم ہیں مطلب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی کب جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچتے ہیں تب جب زندگی کی نیامت چھین لی جاتی ہے اللہ ایک ایک کر کے جب نیامتیں چھیننا شروع کرتا ہے تب بندہ تھوڑا صدار پیدا کرتا ہے اب میں صدر جاؤں گا اور ایسا صدرتا ہے ہلکا ہلکا تھوڑا اس کا مجاز بدل جاتا ہے تمام چیزیں بدل جاتی ہیں اس کی سوچ بدل جاتی ہیں پہلے خود لکڑ پہ بیٹھ کر کے لڑکیوں کو دیکھتا تھا اب اس کا بیٹا وہی حرکت کر رہا ہے اس کو برا لگ رہا ہے پہلے خود کرتا تھا اب اس کو اچھا نہیں لگتا ہے جو چیز غلط ہے خود کر چکا ہے اب اس کو برا لگ رہا ہے حالانکہ وہ بھی برا کام کر رہا ہے اب نہیں اچھا لگتا ہے پہلے خود نہیں رکھتا تھا تاری اب بیٹے کو بھی منان نہیں کرتا کیونکہ ابھی بھی کچھ نہیں ہے لیتے سب چلے گئے اب کوئی نہیں دیکھتا ہے کیوں چہروں پر جھریاں آ گئی ہیں سب گال وغیرہ لٹک چکے ہیں ہماری بہنوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ چہرے پر ہجاب آ جاتا ہے اب چہرہ ڈھاکنا ہے کیوں اچھا نہیں لگ رہے ہم لوگ ہم لوگوں کے اندر اچھائی ختم ہو گئی اب لوگ دیکھنے والے نہیں مجاس بدل جاتا ہے نعمتیں جب چھینی جاتی ہیں تو بندہ آہستہ آہستہ اپنے اندر صدار پیدا کرتا ہے لیکن اس وقت کا صدار اگر حقیقی ہے ریل معنوں میں اس کے اندر ایمان ہے ریل معنوں میں اگر اللہ کا خوف ہے تب تو فائدہ مند ہے ورنہ وہ بندہ ناکام ہو جائے گا اس بندے کے لئے وہ ناکامی ہوگی تو اللہ نے کیا کہا وہ بندہ جو ایمان لانے کے بعد استقامت اختیار کرتا ہے مکمل اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ الشَّيْطَان اور شیطان کے راہوں کی اتبا نہیں کرتا ہے شیطان کی راہ جو اس کی راہ پر جائے گا اس کو برائی بھی اچھی نظر آئے گی اس کو کرسی بھی لگے گی بہت اچھی کرسی کتنی اچھی چیز ہے اس کو اتنا پیارا لگے گا کہ ہاں مجھے تو اسی چیز میں ہمیشہ کی ہے وہ ہمارے سامنے برائیوں کو اتنا اچھا بنا کر پیش کرتا ہے میرے بھائی کہ بھولا بھولا مسلمان اسے لے لیتا ہے پھر ایک عورت آزادی کے نام پر بے پردہ گھومتی ہے کہتی اسلام میں تو علاہ اڑے نا پھر وہ خود شریعت کی کیا بن جاتی ہے مفکرہ بن جاتی ہے خود فتاوے دینا شروع کرتی ہے پھر وہ بھائی اپنے لیے کچھ راستے ڈھومتا ہے کہ ہاں یہ تو جائز ہے کیوں شریعت کے بارے میں جب اسے حقیقی علم نہیں ہوتا ہے تو کچھ ایسے راہوں پر وہ بھٹک جاتا ہے جس کی بنا پر شیطان کی راہ مل جاتی ہے کبھی کہتا ہے کہ میرے لیے سود جائز ہے کبھی کہتا ہے میں بڑے کال سنٹر میں کام کرتا ہوں وہاں پر دھاڑی تو چلے گی نہیں کبھی اپنے لیے طریقے الگ الگ طریقے سے وہ نماز چھوڑنے کے بہانے تلاش کر لیتا ہے لا تتبیو خطوات شیطان اے لوگو شیطان کے راہوں کی اتباہ نہ کرو شیطان کے راہ کیا ہے کون کون سا راستہ شیطان کا ہے آپ یاد رکھیں جتنی بھی باتیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں ہمیں کرنے کا جو حکم دیا ہے جو اطاعت کا حکم دیا ہے وہ اللہ کا راستہ ہے اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ شیطان کا راستہ ہے یہ بات یاد رکھئے گا اللہ نے سود خوری سے منع کیا شیطان کا راستہ ہے اللہ نے زنا سے منع کیا شیطان کا راستہ ہے اللہ رب العزت نے رشوت خوری سے منع کیا شیطان کا راستہ ہے اللہ نے جھوٹ سے منع کیا غداری سے منع کیا شیطان کا راستہ ہے جتنے بھی برے کام بندہ زندگی کے اندر کر رہا ہے وہ سمجھ لے شیطان کا راستہ ہے اور شیطان نے اللہ سے کیا کہا ہے جب اس سے غلطی ہوئی تو اس نے اللہ سے معافی بھی نہیں مانگا پتہ ہے نا آپ کو پورا واقعہ اس سے غلطی ہوئی کیا غلطی ہوئی اللہ نے کہتا ہے اللہ رب العزت نے سب فریشتوں سے کہا کہ دیکھو ابھی میں آدم کو بنانے والا ہوں جب ان کو بنا دوں تو تم سب کے سب لوگ سزدے میں گر جانا سب کے سب لوگ سزدے میں گر جانا تو فریشتوں نے تو اس حکم کی فرما مرداری کی لیکن شیطان نے نہیں کیا اس نے انکار کر دیا کیوں انکار کیا وہ انکار کرنے والوں میں سے ہی تھا اس نے زبان سے بھی لکا نہیں کروں گا کیا ہی نہیں جیسے آج کوئی شخص دکان پر آپ کیا آپ بولے چلو نماز کو کچھ نہ بولے چپ چاپ کھڑا رہے آئے ہی نا تو اپنے عمل سے انکار کر رہا ہے شیطان کی طرح شیطان نے اپنے زبان سے ایک علیمہ نہیں کہا تھا کہ میں نہیں کروں گا اس نے کیا ہی نہیں تھا اس نے وہ کام کیا ہی نہیں تھا ایک بندے کو کسی بات کا حکم دیا جائے اللہ کا حکم دیا جائے وہ نہ کرے وہ سمجھ لے اللہ تبارک و تعالی کا نافرمان بندہ ہے اس نے نہیں کیا اللہ رب العزت نے اسے کہا تو نے کیوں نہیں کیا ہے کہا میں بڑھا ہوں نا میں بہت بڑھا ہوں کیوں بڑھا ہے مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے اور آدم کو مٹی سے بنایا ہے میں بڑھا ہوں میں بہت بڑھا ہوں تو اللہ رب العزت نے کہا تُو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہاں سے چلا جا تب اس نے اللہ سے کہا اللہ ایک محلت چاہیے توبہ کی نہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کی محلت چاہیے اللہ اکبر وہ دنیا میں آیا ہی اس لیے تاکہ ہمیں گمراہ کرے جس طرح اس نے ہمارے اببہ آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا گمراہ کیا نا ایسا گمراہ کیا اللہ اکبر ایسا بھٹکایا ایسا وسوسہ ڈالا فوسوس لہم الشیطان ایسا وسوسہ ڈالا کہ جنت بھی چھن گئی کس سے آدم علیہ السلام سے اور کتنی پیاری بات آگر کہا کہا آدم سنو کہا کیا بات ہے کہا اللہ نے تمہیں وہ فلان درخ سے منع کیا ہے نا کہا ہاں کہا میں تم سے پہلے پیدا کیا ہوں آدم نے کہا تو تو مجھ سے پہلے پیدا ہوا ہے کہا مجھے معلوم ہے کیوں منع کیا ہے مجھے پورا پتہ ہے کیوں منع کیا ہے کہا کیا بات ہے بتا بات کیا ہے آخر کہا وہ فل تم کھا لوگے نا اللہ تم سے جلن رکھتا ہے اللہ تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتا تمہیں نکلوانا چاہتا ہے تو آدم نے کہا اچھا اب بھی کھاتا اوروں کو کھا لیا فوراں کھایا ابھی جنت ملی لو جنت ہمیشہ رہے جب انہوں نے کھایا جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی غائب ہو گئے اور لالچ کیا دلایا تھا دیکھ ہمیشہ ہمیں جنتی بن جاؤ گے بادشاہ تمہیں مل جائے گی اللہ یہ دونوں چیزیں تمہیں دینا نہیں چاہتا ہے آدم نے کھا لیا جب کھایا تب آواز آئی آدم منائی گیا تھا نا کہاں اللہ بھی یاد آیا میں نے منع کیا تھا کہ اس درخ کے قریب نہ جالے لیکن تُو نے کھا لیا اب تُو بھی نہیں رہ سکتا ہے تُو بھی زمین پر جا شیطان جو بھی برا ہی ہوتی ہے نا اس کو اتنا پیارا بناتا ہے کہ آدمی کو برا لگتا ہی نہیں آج کے دور میں نماز چھوڑا کسی کو برا نہیں لگتا ہے آج کے دور میں ہمارے نوجوانوں کا بیٹھ کر کے موبائل پر کینڈی کرش کھرنا نہیں برا لگتا ہے گے میں بھائی برا لگتا ہے نہیں بیٹھ کر کے سبویل ٹرین کے اوپر دوڑا برا لگتا ہے نہیں اچھا لگتا ہے اس کو مزہ آتا ہے اس کے لئے انٹرینٹیمند لگتا ہے اس کو نہیں برا لگتا ہے گالی دینا برا نہیں لگتا ہے زنا کرنا اس کو برا نہیں لگتا کیونہ شیطان نے اتنا پیوریفائی کیا ہے کہ آج جھوٹ بھی لوگوں کو بڑا پیارا لگتا ہے کتنا کا اچھا کام کیا یہ شیطان کی کوشش ہے اس کوشش میں جو پڑ گیا اس دھوکے میں جو پڑ گیا اس نے شیطان کا راستہ اختیار کر لیا اور شیطان کہاں جانے والا جنت میں نہیں جہنم میں جانے والا ہے اچھا شیطان کے بارے میں کوئی سوچ بھی سکتا کہ توبہ کرے گا تمہاں نہیں توبہ کا امکانی نہیں اب اس کے لئے توبہ ہے بھی نہیں ختم ہو چکا ہے ایسا بھی معاملہ نہیں کہ اللہ سے کہہ اللہ معاف کر دے گلتی ہو گئی تھی نہیں ختم ہو چکا اس کا چانس چانس اس کا گیا اور دنیا میں ہمیں گمراہ کرنے کے لئے آیا ہے بربادی کے اڈے پر پہنچانے جہاں وہ خود جائے گا وہیں پر ہمیں بھی لے جانے کے لئے آیا ہے اسی لئے تو اس نے اللہ سے کہا اللہ جو تیرے نیک بندے ہوں گے نا ان پر میرا زور چلے گئی نہیں لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان کو آسانی سے بہکا لوں گا تو آپ کو رمضان کے بعد خبر آئی ہوگی کہ کتنے سارے بندوں کو شیطان نے کڈنپ کر لیا ہے مسجد میں نظری نہیں آتے رمضان میں برابر نظر آ رہے تھے غائب ہو گئے جیسی شیطان آزاد ہوا خود بھی آزاد ہو گئے خود بھی گناہوں کے اندر ملوث ہو گئے شیطان کے روش پہ چلنا شروع کر دیا وہی کام جو پہلے تھا جو پہلے شروعات تھی وہی کام پھر سے شروع کر دیا اس سے پتا یہ چلا کہ رمضان کے اندر اس نے جو کام کیا تھا یہ کام کچھ کارگر ثابت نہیں ہوا اس کے روزے نے اس کو متقینی بنایا اس کی نمازوں نے اس کو متقینی بنایا اس کے زکاة نے اس کو متقینی بنایا اس کے تحجد اس کے تراوی کی نماز جس کے بارے میں جھگڑا ہمیشہ ہوتا رہتا ہے تقوی نہیں آیا کچھ تقوی نہیں آیا پتا چلا جم خانے میں گیا تھا اپنا باڈی بنانے خود وکنس بن کے آ گیا اس لئے جہاں پر بھی آپ جائیں گے جم خانے کے اندر تو وہاں سامنے آئینہ لگا ہوتا ہے کیوں تھا کہ بندہ دیکھ کر کے مسلس دیکھے بڑھ رہا ہے کی نہیں بڑھ رہا ہے تیس روزے کے ذریعے سے ہمارے اندر کتنا تقوی آیا جھوٹ چھوٹا کی نہیں چھوٹا سیریل دیکھنا بند ہوا کی نہیں بند ہوا کیبل گھر سے نکلا کی نہیں نکلا فلمیں چھوٹی کی نہیں چھوٹی جو آئی پیل کا دیکھنا کا چسکہ لگا ہوا تھا وہ بند ہوا کی نہیں اس موکنگ جو چھپ چھپ کر کے اب با امہ سے کرتے وہ بند ہوا کی نہیں اگر نئی بند ہوا میرے بھائی تب کچھ گڑھ بڑ ہے بہت بڑا گڑھ بڑی ہے بہت بڑی برائی ہے زندگی کہیں اور جا رہی ہے ہم کہیں اور جا رہے ہیں جنت کا راستہ نہیں اور کچھ لوگ کیا سوچتے معلوم ہیں سوچتے ہیں کسی کمپنی میں جاپ کر کے پر جاپ کرتے ہوں اور مہینے میں صرف چار دن جائے صرف چار دن اور تیس تاریخ کو جا کر کے جو وہاں کا سیٹ ہو اس سے آپ کر کہیں بھائی پوری سائلری مجھے چاہیے دے گا بگائے گا مار کے بگائے گا چار جمعہ پڑھ کے اللہ سے جنت لینے آیا مسلمان نہیں ملنے والی ہے چار جمعہ پڑھ کے اللہ رب العزت کے بعد جنت مانگنے آیا نہیں ملنے والی ہے جنت اتنا آسان نہیں ہے خبردار اے لوگو اللہ کا سودہ بہت مہنگا ہے معمولی سودہ نہیں ہے ایک عورت ہجاب کرنے کے بعد یہ نہ سوچے جنت مل جائے گی ہجاب کے بعد جو دوسرے قوانین ہیں ان قوانین کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا ایک شخص یہ نہ سوچے میں پنچ وقتہ نماز ہی بن کر کے جنت مجھے مل جائے گی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ دیگر برائیوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہوگا اتنی آسان نہیں ہے کہ سید کہتو جنت میں چلے جاؤ قادری کہتو جنت میں چلے جاؤ چشتی کہتو جنت نا 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 اتنا آسان نہیں ہے بہت ہی کٹھنائی ہے تھوڑی پریشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل کو دنیا کی طرف لگا چکے ہیں کیونکہ دل نہیں چاہے گا ایسا کام کرنے کے لیے دل نہیں چاہے گا صبح اٹھنے کے لیے دل نہیں چاہے گا کہ ایک بندہ اپنے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑی داڑی اگھا لے نہیں چاہے گا دل کیوں دل چاہتا ہی نہیں کہ ایک آدمی دنیا کے اندر اپنے تعلق سے کوئی ایسی بات سنے جو اسے پسند نہ ہو تین چار باتیں آپ کو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ کہ جو آپ کی زندگی میں اگر ہے تو آپ رمضان کے بعد بھی وہ ایسی قائم رہیں گے آپ انشاءاللہ جس طرح رمضان کے اندر تھے وہ ایسی رمضان کے بعد بھی رہیں گے باتیں تو کافی زیادہ لیکن اختصار کے ساتھ تین یا چار باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے تاکہ یہ باتیں اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی بتائیں بہت ضروری چیز ہے نمبر ایک سب سے پہلی بات اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی آپ باعمل رہیں عمل کرنے والے رہیں آپ کی زندگی میں عمل ہو آپ کی زندگی کے اندر عمل کرنے کا جذبہ ہو آپ کی زندگی میں عمل کرنے کا جذبہ ہو آپ برابر نمازوں کے اندر حاضر ہو آپ برابر مجلسوں کے اندر حاضر ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اپنے ٹائم کی پابندی کرنی پڑے گی اپنے وقت کا خیال لکھنا پڑے گا جس طرح رمضان کے اندر آپ کو افتاری کا خیال تھا سات بچ کر سولہ منٹ کھانا ہے نا اس کے وجہ سے یاد تھا آپ کسی سے باہر جو روڈ پہ رہا تھا اس سے مغرب کا ٹائم پوچھے بولے اگر آزان ہوگے تو دیکھ لینا تو مجھے ٹائم نہیں پتا ہے رمضان میں برابر ٹائم آتا سہری کا ٹائم فجر کا ٹائم عشاء کا ٹائم تراویق سب ٹائم پتا تھا لیکن اب سب غائب ہو گیا وقت کا پابند بندہ کبھی خسارے میں نہیں ہوگا واللہ جو بندہ اپنے وقت کی قدر کر لیا نا اس کی زندگی ہمیشہ کے لئے کامیاب ہو جائے گی اس کو کبھی رونا نہیں رو ہوگا کسی کے سامنے کہ مجھے ٹائم ملا ہی نہیں کچھ لوگ رمضان کے بعد جب کہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے کہتا ہے یار اس بار ایسا رمضان ختم ہو گیا پتا نہیں چلا ارے حضرت آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی پتا نہیں چلے گا آپ کے بال سفید ہو جائیں گے تب آپ اس کے ڈائے لگانا شروع کریں گے میں تو بڑا ہو رہا ہوں کئی بھی کوئی بتایا کہ حضرت بال سفید ہو رہا بلے گا نہیں اتر لگ گیا ہے انکار کرتا ہے بعض دفعہ عمر چھپاتا ہے کتنا دن کتنا دن تک ایک دن آتا ہے پورے بال سفید ہو جاتے تب تو بڑا پائے گا نا ہاتھوں میں طاقت ختم ہو جاتی ہے لکڑی آ جاتی ہاتھ میں جس ہاتھ میں انڈروائیڈ موبائل تھا اب لگڑی آ گئی اب موبائل نہیں زملتا ہے اب تو سمپل نوکیا کبھی چل جائے گا صرف بات کرنی بس بیٹا جلدی دوالے کر رہا ورنہ میری حالت خراب ہو جائے گی بدل جاتا ہے وقت کی قدر جب نہیں کرتا ہے تو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے ابھی تو رمضان گیا نا ایک مہینہ تیری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا تجھے احساس بھی نہیں ہوگا اگر تُو نے وقت کو زائے کیا تیری آخرت چلی جائے گی تیری آخرت برباد ہو جائے گی اور تُو ایسا برباد ہوگا کہ پھر اٹھنے کے لائق نہیں ہوگا نہیں اٹھ پائے گا تُو بہت کوشش کرے گا میں اٹھ جاؤں نہیں اٹھ پائے گا تُو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا قیامت کا منظر بڑے پیارے انداز میں اللہ نے سور سجدہ کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب قیامت کے دن سب کے سب لوگیں گٹھا ہوں گے تو وہاں پر ٹولی بنائی جائے گی نماز پڑھنے والوں کی ٹولی الگ گیم کھیلنے والوں کی ٹولی الگ پچر دیکھنے والوں کی ٹولی سب کے سب الگ الگ ہو جائیں گے جیسے آج ایک ہی گھر ہے بیوی نماز پڑھ رہی ہے شوہر نماز نہیں پڑھ رہا ہے یا شوہر نماز پڑھ رہا ہے بیوی نہیں پڑھ رہی ہے یا باپ نماز پڑھ رہا ہے بیٹا نہیں پڑھا دنیا میں میرے بھائی آخرت میں نہیں چلنے والا ہے آخرت میں سب لوگوں کو چھاٹ کر الگ کر دیا جائے گا وَمْتَعْزُ لِيَوْمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اللہ کہے گا مجرمو سیڈ ہو جاؤ آج تم میرے مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے ایک ہی بیلڈنگ ہے کچھ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں کچھ لوگ غیر نمازی ہیں یہاں چل رہا ہے نا وہاں نہیں چلنے والا ہے ایک سیوسائٹی میں سب ہیں کچھ ڈھول بجانے والے ہیں کچھ ذکر کرنے والے ہیں یہاں چلتا ہے نا وہاں نہیں چلے گا وہاں اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو کہے گا اے میرے نیک بندوں آج آج اے جرم کرنے والے اے گناہ کرنے والے بندوں آج تم الگ ہو جاؤ میرے نیک بندوں کے ساتھ تم نہیں رہ سکتے ہو پھر کیا ہوگا سنیں پھر مجرموں کو گناہگاروں کو غلطیاں کرنے والوں کو عذاب دکھایا جاگا دیکھ آج بتایا جاتا ہے قبر میں عذاب ہوتا ہے اللہ کس نے دیکھا دیکھیں گے بعد میں جہنم کا عذاب بہت سخت ہے اس کو یقین نہیں ہوتا ہے اللہ کے بارے میں نہیں یقین ہوتا ہے کس نے دیکھا اللہ کو آج انکار کر رہا ہے نا آج تو انکار کر رہا ہے قیامت کن وہی چیزیں بندہ اپنے نگاہوں سے دیکھے گا وَلَوْ تَرَا اِذِلْ مُجْرِمُونَ نَا كِسُ رُؤُسِهِم کہ مُجْرِم کو اس کی نگاہوں کے سامنے جو جہنم ہوگی دکھا دی جائے گے دیکھ یہ جہنم ہے ساپ کچھ دیکھ لے گا وہ اسے دکھا دیا جائے گا دیکھنے کے بعد اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی کیا ہوگیا ہی یہ تو میں کچھ اور سوچ کے رکھا تھا کچھ اور ہو گیا اپنے سر کو جھکا لے گا نَا كِسُ رُؤُسِهِم اپنے سر کو جھکا لے گا کہاں جھکا ہے گا اللہ کے سامنے عِندہ رَبِّم اللہ کے پاس اپنے سر کو جھکا کے کھڑا ہوگا جیسے کوئی مجرم ہو حوالدار کے پاس پیش ہو تو سر نیچے رکھتا ہے حضرت ماف کر دو نا وہاں مافی بھی نہیں مانگے گا اللہ سے مافی نہیں مانگے گا کیا کہہ گیا معلوم ہے جملہ سنے آپ رَبَّنَا اے ہمارے رَب اسی رَب کے بارے میں دنیا میں بتایا جاتا تھا ہمارے رَب رَبَّنَا اے ہمارے رَب تو اللہ کہا کیا ہے اللہ کہا کیا ہے بندے کیا ہوا اب سر نا دیکھ گیا ہمیں جہنم دیکھ لیا ہم نے اب یقین ہو گیا عورتیں کیا کہیں گے اللہ بس دیکھ گیا دنیا میں بہت بے پردہ گومی اب سب کچھ نظر آ گیا زیادہ عورتیں ہی ہیں اب تو دیکھ گیا نا جیسے کوئی بائیک چلا رہا ہو ہیوے بے بڑی سپیڈ میں چلا رہا ہو تو اس کی بغل میں دوسرا سپیڈ میں جا رہا تھا کہ اس کے ایکسیڈنٹ ہوا مر گیا ہو جگہ پہ ایک مثال میں صرف دے رہا ہوں اب جو دوسرا فاش رہا تھا سلو ہو جائے گا دیکھ گیا اس کو اس کے دل میں تھوڑا خوف پیدا ہو جائے گا ارے کیا ہو گا اس کی طرح کہیں میرانہ ہو جائے تھوڑی دیر کے لئے آدمی اپنے آپ کو صدار لیتا ہے وہاں جب دیکھے گا تو اللہ سے گئے گا اے ہمارے رب اب تو دیکھ گیا یہاں کی چیخ و پکار بھی آ رہی ہے سب سن رہا ہوں میں تو اللہ ایک کام کر تو اللہ کہے گا لوٹا دے نا ایک بار ایک بار دنیا میں دوبارہ بھیج دے زندگی کی بھیک مانگے گا اللہ سے اللہ زندگی دے دے وقت دے دے ٹائم دے دے دنیا میں بہت ٹائم پاس کیا ٹائم پاس نمکین آتا تھا ٹائم پاس گیم آتا تھا ٹائم پاس موقفلی آتی تھی سب ٹائم پاس کیا اے اللہ ٹائم دے دے زندگی کی بھیک مانگے گا وہی بندے کو دنیا کے اندر زندگی کے بارے میں بتایا جاتا تھا نہیں سمجھ میں آتا تھا اب زندگی کی بھیک مانگے گا تو اللہ جواب کیا دے گا قرآن میں سنیں اللہ کہے گا بندے تو جھوڑ بول رہا ہے تو تو مکار انسان ہے تو اتنا بڑا مکار ہے کہ دنیا میں جب تیری طبیعت خراب ہوتی تھی تو بھی یہی کہتا تھا تو ہاسپیڈل میں ایڈمیڈ کیا تجھے گلوکوز جاری ہے اب تو اللہ سے تو اللہ ٹھیک کر دے اب صدر جاؤں گا تیرے گھر پہ کسی کا انتقال ہوتا تھا تو کہتا تھا اللہ بس ٹھیک کر دے اب صدر جاؤں گا ایک مہینہ تک تو رومال باندھ کے مسجد میں رہتا تھا ایک مہینے تک میچ نہیں دیکھتا تھا ایک مہینے تک تیرے گھر کے اندر کوئی سیریل نہیں چلتا تھا ایک مہینے تک تو صدر جاتا تھا بعد میں بگڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولنا ہے کیا گارنٹی ہے اب تیرے کئی بار زندگی کے اندر آزمائش ہو چکی آج تو زندگی مانگ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں وجاءکم النظیر میرے علماء بھی آتے تھے تیرے پاس درس دینے والے عالم بھی آتے تھے لیکن تو عالم کو بے وقوف سمجھتا تھا عالموں کو گئی یہ لوگ تو بگنے والے بکے چلے جائیں گے چلا رہے چلا کے چلے جائیں گے ان کو تُو بس سرسری نگاہ سے دیکھتا تھا تیری نگاہوں میں ان کی عزت نہیں تھی آج تو زندگی مانگ رہا ہے وجاءکم النظیر تیرے پاس درانے والی بھی آئے جمعہ میں بھی بتایا جاتا تھا ہر اثر کے بعد مغرب کے بعد عشاء کے بعد تجھے یاد دھیانی کرای جاتی تھی تُو نے نہیں مانا آج تو زندگی مانگ رہا ہے